بیٹھے ہیں جوان ہمارے بزرگ بچے تمام کا مشکل ہوں ابھی مجھ سے پہلے آدھر مولانا حمد بلال ساتھ بہت خوبصورت بیان فرما رہے تھے انہوں نے اپنے مجھے سے چھوڑ دیا ویسے دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی اور وہ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے جن کا ایمان تازہ ہوا ہے بیان سن کے وہ کہہ دے سبحان اللہ ایک دفعہ محبت سے وہ بندہ درود پاک پڑے جو زندہ بیٹھا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اب وہ درود پاک پڑے جن کا نبی بھی زندہ ہے بلند آواز سے درود پاک اللہ حمد صلی اللہ محمد علیہ وسلم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چھوڑی سے گزارش ہے کہ جو حضرات بجے پاک پڑھ چکے تھوڑا تھوڑا قریب آج ہے حمد فرما کے اگر ہو سکے تو کھڑے ہو کے آگے آگے آجائے جو بندہ کھڑا ہو کے آگے آئے گا اللہ حافظ اسی سال مدینہ دکھائے گا انشاءاللہ آزما کے دیکھنے انشاءاللہ اس سال نہیں تو اگلے سال تو ضروری میں آگے محبت سے پڑیے دور پاک اللہم سلی علا سیدنا فمولانا محمد 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 وعلا آدی بھی و صحبی بھی و بارک و صلی و صلی علی پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے اس کو سمجھ آئے اس کا ہاتھ دیچے نہ ہو جب شیر ختم ہو سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے اور پروا نائے پروا نائے جنتے یہ دھونے یہ فرشتے ہیں یہ اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہے جو وفادار اٹھایا ہے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے نیرانی اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں مانتے ہیں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام تھا پیر سید محر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پیر صاحب ایک دن بیٹھے تھے موج میں کیسے بیٹھے تھے موج میں بولو موج میں بیٹھے تھے موج میں انہوں نے ایک شیر لکھا اب وہی شیر میں نے آپ کو موج میں سنانا ہے اور مجھے امید ہے آپ بھی موج میں سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ جب موج میں بیٹھے ہوں اور موج میں سنیں تو پیر صاحب کی بات سنکے اتنا ہنچا سبحان اللہ ہو کہ اس سے اگلا شیر میں آپ کو سنوں وہ بھی بہت جوالا ہے ہاں 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 یہ ساپ کیا دی ہے موتے یکتے لوئے موتے یکتے لوئے موتے یکتے لوئے لوئے ہائے موتے یکتے لوئے لوئے وے چیدے لڑے ہسی لگے آن ہو نہ بھر گا نہ کوئی سامنے رو دہر سون کے تیسوں کو کاؤنا ہون جیدے لڑے ہون سے چیدے لڑے ہسی لگے آن ہو نہ بھر گا نہ کوئی ہاں ہاں اکمی باستر textbook آسف پہنچ بارέλہ عیسید عقلключ عکل عقل تو نعمب کر دے جس کی آنکھ مدینے والے سے ملی ہوئی ہے وہ کہیں زوانے لا اللہ پہلی دفعہ آئیے اسی علاقے میں پڑھ رہا ہوں ڈیڑھ کے عقل گم ملے گی بارل بابا جی انشاءاللہ پسند آئے گی اکھ اکھ تو نے وقت کر دے ہائے اکھ اکھ کیوں نانانانانانانانانانانانانانانانان اکھ اکھ کیوں تو نے وقت کر دے اوچھنگیاں نسلا والے نئے صحابہ تے شک کر دے چینگیاں نسلا والے نئے صحابہ تے شک کر دے تکو نہ رتبہ نہ کوئی تو لے تکو نہ رتبہ نہ کوئی تو لے میرے نبی کشنا سنکے چہرہ کھلنا چاہیے تکو نہ رتبہ نہ کوئی تو لے تکو نہ رتبہ نہ کوئی تو لے وہ کڑایوں بھی ریس کرے جیدے پووے چودہ پر گولے جیدہ جگ پروانہ اے ہائے جیدہ جگ پروانہ اے جیدہ جگ پروانہ اے آخری دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا اوہ پاپائے سہرہ دا ہسنے دنانائے اوہ پاپائے سہرہ دا ہسنے دنانائے جن دوستوں نے مدینہ دیکھا ہوا ہے اس مدنے میں بیٹھے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے مدینہ دیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے وہ مدینہ اور کس نے دیکھا ہے ہاتھ کھڑا کریں اللہ آپ کو دوبارہ لے جائے اب یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیے یہ تو میرے ساتھ ساتھ پڑیں گے ہاتھ اٹھا کے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تو پھر ضروری پڑیں گے کیونکہ ہم نے بھی دیکھنا ہے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا اس نے دیکھنا ہے وہ کلام میرے ساتھ مل کے یہ پڑے گا جو عدرات جانا چاہتے ہیں اللہ پاک کے اس گھر خانہ قعبہ اور مدینہ پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں دو شیر میرے ساتھ پڑیں گے پڑیں گے انشاءاللہ میں وہ گھر دے کے آیا ہوں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا ان کے لئے باقی تو ضرور بولیں گے انشاءاللہ میں وہ گھر دے کے آیا ہوں میں وہ گھر دے کے آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں میں وہ گھر دے کے آیا ہوں میں وہ گھر دے کے آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں میں وہ گھر دے کے آیا ہوں میں وہ گھر دے کے آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں میں وہ گھر دے کے آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں میں وہ گھر دے کے آیا ہوں میں وہ گھر دے کے آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں میں وہ گھر دے کے آیا ہوں 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 جہاں سلطان رہتے ہیں میں وہ گھر دے کے آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں میں وہ گھر دے کے آیا ہوں میں وہ گھر دے کے آیا ہوں جی کھر لے کے آیا ہوں میں وہ مجھ Shit being شرطان رہتے ہیں میں وہ شعر کہتا ہے میں وہ گھر دے کے آیا ہوں اے شرطوں جالیوں کے ماں بچ رہنے دو سرا کے گروہ اے شرطوں جالیوں کے ماں بچ رہنے دو سرا کے گروہ ابھی دل کی تملنا ہے ابھی دل کی تملنا ہے ابھی ارمان رہتے ہیں ابھی دل کی تملنا ہے ابھی ارمان رہتے ہیں نجالا پاک چیڑا بندہ دویں ہاتھ بچھان کے میرے نال کریں اللہ کرے اس سال مدینے جارے کہ اگلے سال اس جگہ دیکھتے کہیں میں وہ در دیکھے آیا ہوں تو کہتا ہے کہ اگلے سال اسی نیفر سے نیجید کہوں گا میں وہ گردے میں آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں وہ گردے میں آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں اور مولانا بلانسا 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 ابو بکروں کو عمر تو بھوئی ہوں ہم میں يلونے سلا رکھا بائی فیا صحاب یا صحاب کی فرمیش بس ایک جو شارے تکبیر شانے صحابہ شانے صحابہ ابو بکرو عمر کو بھی حیبہ علوم نے صلاح رکھا ابو بکرو عمر کو بھی حیبہ علوم نے صلاح رکھا ابو بکرو عمر کو بھی حیبہ علوم نے صلاح رکھا کہ حب داروں سے کب وہ غافت انجام رہتے ہیں دونوں ہاتھ اچھاں گے جو ابو بکر صدی اور عمر کو بھی سلام پڑھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگلے سال میں جاؤ گا اور آپ کے کہوں لگے بولے انجام رہتے ہیں جن کا ایمان تعدہ ہوا وہ کہہ دے سبحان اللہ میں تو کسی اور سوچ میں پڑھنا تھا کہ آج آپ کو سارے کلام میں سنائیں گے انشاءاللہ لیکن بھائی فیاض صاحب نے مجھے وٹس اپ بھی کیا تھا کہ یہ فرمایشیں آپ نے یہ ہی پڑھنی ہے ہمارے بائی عاصف صاحب جو دوبائی میں ہوتے ہیں ان کا بھی یہ حکم ہے یہ پڑھیں تو اب میں پھر یہی سے شروع کرتا ہوں اس نے بھی انشاءاللہ ایک دو اور تھی بس تین کلام پڑھوں گے انشاءاللہ ویسا تو پانچ چھے ہیں تین ہی کلام پڑھے جائیں گے میں آگے جانا مہربانی ہوگی ہاں رتبہ سنا 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 مہربانی ہاں رتبہ سنا 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 ہاں رتبہ سوڑا سوڑے نبیلہ ہاں رتبہ سوڑا سوڑے نبیلہ ہاں رتبہ سوڑا سوڑے نبیلہ ہلو بھی ہلو بھی نبیلہ انہوں تاں پورا جوا کے ماشرہ اے محلہ کا پورا جانگا بڑھا ہے اے تھوڑا حل سے تاں بابا جی مہربانی کرو ہاں رتبہ سوڑا سوڑے نبیلہ ہاں رتبہ سوڑا سوڑے نبیلہ سوڑے نبیلہ ہاں رتبہ سوڑا ہاں رتبہ سوڑا ہاں رتبہ سوڑا سوڑے نبیلہ سوڑے نبیلہ ہاں رتبہ سوڑا سوڑے نبیلہ نبینا رتبہ سوالا میرے نبی ایم 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 ایسا ایسا آیا اج کئی چاہاں کے کوئی ایسا آیا یہ ویڈیو پند رہی ہے آج نہیں کالپر سو یہ نیٹ پہ جائے گی پوری دنیا دیکھیں اس کو اب دوبائی میں بیٹھ کے آسی بھائی میں سنی ہے چکوال کی تو مجھے فرمائش کی ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ دیوان والے کے نام سے فرمائش کرے کہ جو دیوان والے میں پڑی تھی وہ یہ جب جائے لگے پتا کہ دیوان والے کا ہر بندہ نبی کا دیوانہ تھا میرے نبی میں ایم 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 ایسا ایسا آیا اج کچھ جہاں کی تیری ایسا ایسا آیا ایسا مقام میرے نبی نا ایسا مقام میرے نبی نا سونے نبی نا ایسا مقام میرے نا کئی بندے کہہ دیتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے نبی کو نور نہیں مانتے نبی کو میں نے کہا اے نور کہنے والے کہتا ہے تو نور نہیں مانتے آ میں تجھے نبی کی شان سناؤ پھر فیصلہ کرنا بھی ہم کیا مانتے ہیں جو نوریوں کا سردار ہے اب دیکھے گا جبری لرخے میں ہی درہ مقام پہ ہائی میرا نبی بیان خودنا مطا 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 پہ موسیقی 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 مولانا بیلام صاحب شاہ سے لے کے مغرب سے لے کے اگر کوئی بندہ زید کر کے بیٹھا ہے کہ میں نہیں بولنا چاہ جو مرضی تھی بنے وہ بندہ ہونے اپنے ہاتھ بات کے بھی رکھے نہ تھے ہاتھ کتے آوے سر گال ہی سمیئے کیونکہ عقیدہ چھپتا نہیں عقیدہ چھپتا بلکہ عقیدہ چھپانا بھی نہیں جائے عقیدہ سارے کہو عقیدہ چھپانا بھی نہیں چاہیے بلکہ عقیدہ چھاپ کے دینا چاہیے ٹھیک ہے اب عقیدہ چھاپ کے دینا ہے میں نے اکیلے نہ دینا ہے یا آپ نے بھی دینا ہے جب عقیدہ سناوں تو پھر بتائیے گا ہاں پڑھیا کر آوے نمازہ ملتا سوابیں اور رزیزے سلام کے ملتا جوابیں جس کو روزہ رسول سے جواب ملتا ہے وہ کہے سبحان اللہ ہم زندہ دل ہیں زندہ دل زندہ دل جینے کی بات کرتے ہیں میرا نبی اپنے روزہ رسول میں زور سے کہو ہمارا نبی روزہ رسول میں ہاتھ اچھا کے کہو زندہ ہے ہمارا نبی روزہ رسول میں کہنے دیجئے ہم پڑھیا کروں نمازہ ملتا سوابیں اور روزہ پڑھے سلام پر ہوتا جوابیں ایسا کلا ہمیں میرے نبی ایدہ ایسا کلا ہمیں میرے نبی ایدہ اکیلا نبی کو سلام کریں گے ساتھ کسی اور کو بھی کریں السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ جب نبی کو سلام کروگے ساتھ کسی اور کو بھی کروگے 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 کے نہیں کس کو کروگے کس کو ہاں کیا بات ہے ماشاءاللہ کس کو کروگے ابو بکر کو اور ساتھ کون ہے آئے آئے بندہ ہوئے بھی سننی سننی کہ ایوے ایسا ایسا بولے گال بڑھ دی نہیں اگر سننی مجمعیتے میں شیر پڑھا تو میں کوڑس سے ایسا سننی آن ہاں سیدھی کماندی کسمہ کسمہ سب تو میرا لی اگر نبیدہ لفروں سے مسخی ہائے 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 دونے نبیدنا لپروں سے ہوں سے آلی کیا ہی متضاہ میں میرے نبیدہ کیا ہی متضاہ میں دونے نبیدہ کیا ہی متضاہ میں میرے نبیدہ ہابیہ دیتہ رتبہ سنا چنہاں 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 ایک ہے پرچیلی ہے دوسری فرمائش پیج کیا دن لگ دے حالہ نوچی پڑھنچا اور رکتا سی پہنچ تک اول حالی میں جی دوسری فرمائش ہے بڑا عرصہ ہو گیا میں نے پڑھی نہیں ہے چھے مہینے ہو گیا بلکہ سال ہو گیا تو میں پڑھ رہا ہوں چلیں بھائی کا حکم ہے ہم کملی والے محمد تو سر دو سے میں چاہاہ آہ ہائے 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 بزرکان دینے فیورت ناعت دو ستے کلام تو کملی والے محمد دو ستے میں جان جن آکے غریبہ دیبہ پڑ لئی کملی والے محمد دو ستے میں جان جن آکے غریبہ دیبہ پڑ لئی میری بخشش وسیلا محمد دانا جن آکے غریبا لئی جن آکے غریبا جن آکے غریبا لئی باقر لئی لئی باقوى موسیده دمال غویع کوئی هو بشیدو حضرت ملال بلی آئی سر قرن خوش وسیلا محمد دانا بلی آئی سر قرن محمد دانا جن آکے غریبا لئی باقر لئی لئی بلی آئی سر قرن لئی بلی آئی سر قرن محمد دانا جن آکے غریبا لئی باقر لئی لئی بلی آئی سر قرن محمد دانا جن آکے غریبا لئی باقر لئی لئی باقر لئی امیر نا پولے غریب کہتے زبان اللہ مہربانی مہربانی غریبا نال میرے نبی کو بڑی محبت ہے اکتفا غریب الا آکھر زبان اللہ آمد مصطفی کیونہ والمینات تذکرہ کروں کریں سو انشاءاللہ ہاں کل نبیان تاشا آیا آیا نئے کلام کی طرف جا رہا ہوں میں نے وعدہ کیا تھا کہ دلکل نئے کلام آپ کو سناؤں گا اور وہ یہ ہے لیکن اس کے اندر سے ایک لوری نکلے گی جب یہ ختم ہوگا تو پھر لوری نکلتی ہے اب وہ لوری نکلے گی کہ نہیں وہ آپ کا ذوق بتائے گا آپ خود نکالنا چاہے جو نکل جائے گی نہیں تو پھر پرانا جو کلام ہے لوری کا وہ میں سناؤں کے چلا جاؤں گا نیا سننا ہے تو اس میں سے آپ نے اتنا سبحان اللہ کہنا ہے کہ میں مجبور ہو جاؤں سنانے پر نہیں تھاندلی نا کرا دیزان جائے شیر مکے سمجھ آئے والا سبحان اللہ آئے والا لوری نکل سے بھی جاؤں ہاں اول نبی آدہ شای آیا اول نبی آدہ شای آیا شای آیا شای آیا شای آیا اکمت بعد شای آیا بڑھ گی گال بڑھ گی ہوا شای آیا ش 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 موسیقی موسیقی پڑ کے آم پکاوائی لے نبی کو گواہ مجھے دائے پڑ کے آم پکاوائی آخر تک آخر تک پڑ کے آم پکاوائی آخر تک آخر تک آخر تک آخر تک آخر ڈالہ کے آخر تک آخر تک آخر تک آخر سل و Hodывать سلوب levels آخر تک آخر ہوگاوят تو گواہ آیا ہے دن ہو گئے چوتھا ہے میرے نبی دی آمد تو پہلے جس گھر بیٹی پیدا ہوں دیا ہی نا ان دا سکا باب بیٹی کو گھینویں دا ہے تو گڑا کھوڑ کے بیٹی کو زندہ تفن کرنے دا تو بیٹی دا ساہ جڑا ہے نا اوہ مٹی دے وچ نکل دا ہے یعنی اوہ تو مٹی آوے دی ہے تو بیٹی دا ساہ نکل دا ہے کتنا اکھا منظر ہو سی جس گھر سکا باب بیٹی کو زندہ تفن کرنے دا جس گھر میرے نبی آگئے نا وال کیا ہویا ہائے ہائے مدت ترو دیا بیٹی اے اتر اتر مدت ترو دیا بیٹی اے اتر کرم دی کرنی کا آیا کرم دی کرنی کا آیا جو بیٹیوں کا حیاء کرتا ہے وہ کہے کرم دی کرنی کا آیا بلو شکر جو سانس واپس آیا اوہ مدت ترو دی کرتے ہیں ایک بیٹی کا جس کو باپ نے زندہ تفن کیا تو جب میرے نبی آئے نا تو بیٹی کا جب سانس واپس آیا ہوگا تو بیٹی نے کہا ہوگا آقا شکر جو سانس واپس آیا بلو شکر جو سانس شکر جو سانسا ایجا شاریو نانو گھٹکے پڑھوں تسڑ لئے حکدار Gaussian تسڑ لئے حکدار Gaussian تسڑ لئے حکدار Benson شکر شکر شاہ دا آپ کو لے جائیں مریے جائیں مریے جائیں جس میں лесOs سمان رکھے سو نا مدینے والن کے ہوتل میں سمان رکھے گے اور سیڑھیوں سے نیچے اترے گے میں ملتان دی گال کرن دا پیا دی پرد زبان لنیا اے کاکا جائے ویلے مدینے ویسو ویسو کے نا ویسو ساہی دے روزے پاک اڈے کھڑواستے ویسو جائے ویلے ہوتل سمان رکھے سو سیڑھیا دوتر لے یا لیفٹ دوتر لے آنے پاہ سو ہوتل تو بہر نکل سو تے جیسو ویلے او سڑکتے گلی چوے سونا رکھے پچھو بندہ کو لوں کاکا ساہی دے روزہ اے نے اچھا کئی بندہ دے دل کرن دے زبان لنیا کو پر ہی پرونی آدھے کو ڈیکھ لگی کہہ ڈیکھ گیتا اسو ویلے کہ جہاں رات پا ملا تو بڑا زبان لہ دبیاں اے کاکا اچھی گال ہے جب اچھا کو زبان لنیا بابا جی انہیں گلی چو گزر سونا کاکا سائی دے روزہ کو اے گھلی بندی با تھا حرم کو اے رستہ ویلے بل جہاں ویلے کو سو میرے باڑ لیکن میرے باڑ جہاں ویلے میں ٹردہ 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 تو سائی دے روزہ دے سامنے ویسے نا بل پتہ کیا کسے کسے سوڑا خان گڑ دیوان والے تا سکھ دے سکھ دے اتھا ہی جیڑی محفل ہون دیئی توڑے نا دی میں سوان لا آک آگ تھک پونا ہمیں ساری رات میں روڈہ رہنا میں توڑے یاد اچھ آج آئے کھڑا توڑے کول پچھے پھاس گیا آج آئے کھڑا توڑے کول تے سوڑا ہیک آس گھن کے آئے کھڑا اگر توڑیو آس ہوئے تو میرے نال میں نہ بنے ہاں ہاں ہافی سے ہافی سے کے رے شہر چھتے ری ہاں کی فتے رے شہر چھتے ری دیت دلے کے چھایا کون کو دیکھا چھا دا اٹھا ہے ہاتھ دیت دلے کے چھایا جس میں دیتان ہوتے 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 شکر سے ساہی ساہی آئے اُلن بینادار بس کریں میرے خائمہ نے آدھا گھنٹا کیا خائمہ نے آدھا گھنٹا میرا خائمہ نے آدھا گھنٹا میرا خائمہ نے ہو گیا ملنہ نے دعا بھی کروانی میرا سلام دعا کروائیں چڑکاں دے دی لاغ ای لوری والی میں تھکے بیٹھے ہیں دو اس لئے ایڈی پارٹی یہ نا میں کو پتہ ہے صرف اے سوار اللہ عادی پین اوپچھوالے آدھا جلدی کرو وہ خیرات انتظامی ہے موسیقی 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 ملان صاحب یہ صرف آپ کے لئے پڑھ رہا ہاں اگر یہ چاہیں گے تو میں پڑھوں گا نہیں تو نہیں پڑھوں گا آپ کو اگلے برو پر شمال دیں ہاں 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 خیال کی طاقت ہے سامنے سے کرتے ہیں سامنے سے کریں اور وہاں، اور اس نے مثال trimmed سا دیا پہیا کے زی شاہ شاہ رہے سا دیا پہیا کے زی شاہ شاہ رہے سا دیا پہیا کے زی شاہ رہے اچھا اچھا اچھے ونیوں سائن دا روزہ سونا سائن دا روزہ تھی جالی سائن دا روزہ تھی جالی روزہ تھی جالی روزہ تھی جالی تھی سونا خود کتنا سونا ہوں والو سونا جائے ویلے ہوسی ایک سال دا سونا جائے ویلے ہوسی ایک سال دا والو کتنا سونا ہوں والو تے گال بڑھ دیئے ایویں آنکھو سونا جیا گھر میرے مانی کے آئے سونا جیا گھر میرے مانی کے آئے مانی کے آئے شہر ہونے لگے اممہ نے کیا نے کیا نے کیا نے کیا نشرا سینہ نشرا سینہ اممہ کھر لگی کھر لگی رہا سونا غائے نشرا سینہ تاہا دی پیشنہ نشرا سینہ تاہا دی ہاں دشانی حدیت اللہ سورت سے دی دلانی سج کے سج کے حدیت اللہ سورت سے دی دلانی حدیت اللہ سورت سے دی دلانی مبارک 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 مبار اللہ کرے کہیں دیں واری نہ آوے میں کو لگتا ہیوے ہے کہ تُسا بات ویسو لگتا ہیوے میں کو تُسا بات ویسو واری آوے پہلا بابا رچھا جڑا آدھا واری آوے نارے تکبیر شانے رسالت ویسے دوڑے کولوں بنے نارا لا کے ہٹا فتح واد کی آنکو بدا نہیں کیا تھی آنکو سونا چیا سوڑا جی آنا جی آیا ہے مہمانکی آیا ہے سوڑا جی آنا جی آیا ہے مہمانکی آیا ہے مہمان سوڑا جی آیا ہے تیرے کار ایتنہ کی کر دیئے مہمارے کے دستا کی کر دیئے مہمانکی آیا ہے مہمانکی آیا ہے مہمانکی آیا ہے میرے لے سادتے مچ مریعا میرے لے سادتے اینا مکر تکھنا بھی میرے لے دلالتے مینو چمنیا مینو چمنیا مینو چمنیا میرے لے سادتے اینا مکر تکھنا دی میرے لے لے دلالتے میرے لے دلالتے اینا مباشر آج جوڑی کھا ہا جاگے بابا جاگے اہ دہ متوک حمد Partner دعوة محمدuiteở محمد 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 تکبیر سور جارہ ھوٹ، سور جارہ ھوٹ، پھر میں اب، نہیں پھر میں یقی ان کے ٹائیں س را بچ کضیان اللہ مصطفی عشقی رسول زفر شہزاب مرد تکبیر اللہ 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 خود روٹی پکا وڈی پونسی ہے آنکھو زمان اللہ اللہ فرماؤ اللہ پاک ساڑھے علماء دی حفاظت فرماؤے جس مقصد واسطے تمام علماء حق کٹھے ہیں اللہ پاک ساڑھے علماء دا سار فسر کو لبولان فرماؤے اللہ پاک ساڑھے پاکستان دی حفاظت فرماؤے میرے پاکستان دے دشمن ان اللہ انہوں کو تباہ و برباد فرماؤے ایک دفعہ میرا ذہن بھائی فیاض صاحب بھائی فرمایش آتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میری بھائی نے فرمایش کی ہے کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں تو ایک کلام بیٹیوں کا بڑا مشہور ہوئے تو ان کے لئے دو شیر پڑھتا ہوں ان کے لئے دو شیر پڑھتا ہوں ان کے لئے دو شیر پڑھتا ہوں ہوتی 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 ہوت جو ماں سے محبت کرتا ہے اس کیلئے چھے لے کی آیا ہوتا ہے میرے گھر کی ملکا ملکا تھی پیار سے اسے اسے پکاتی میرے گھر کی ملکا تھی پیار سے اسے پکاتی پھر بھی ماں کے ہاتھ توسیر روتیاں نہیں ہوگی پھر بھی ماں کے ہاتھ توسیر روتیاں پیار سے اسے پکاتی سب کی مصطفہ جیسی گنگلیاں نہیں سب کی مصطفہ جیسی گنگلیاں کی سمتی ہے کیسے یہ ستہ سلسکا کھر میں کرنے کھلی ماں کے پکریاں نہیں آج کل آج کل پتہ نہیں دیکھی ہے کہ نہیں فیس بک پہ یوٹیو پہ وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی ابھی جا کے چیک کر لینا ایک کادیانی بابا یہاں سے گئے اور جا کے ٹرمپ کو کہتا ہے ٹرمپ صاحب پاکستان میں ہمارے لئے بڑے حالات خراب ہیں ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا ہم عبادت نہیں کر سکتے ہمیں کافر قرار دیا ہوا ہے ہمارے لئے کچھ کرو ٹرمپ نے کہا اٹینشن نہ لو میں کروں گا میں آپ کو ازادی دلاؤں گا آپ جو مرضی کہتے رہیں نعوذ باللہ مدینے والے کو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا میں ایسا قانون لے کے آؤں گا اور یہ اس وعدہ کر کے وہ ٹرمپ نے اس کو بھیجا گیا آپ جاؤ تو اب آپ بتاؤ کیا ختم نبوت کا قانون ختم ہو جائے گا نہیں وہ بولو نہیں زول سے کہو نہیں کیا نامو سے رسالت کے قانون کو کوئی چھیڑ سکتا ہے نہیں نہیں چھیڑ سکتا تو میرا شیر ختم ہو دونوں بازو لہرانا لہرا کے بتانا کیمرے کی آنکھ ریکارڈ کر لے یہ تاریخ کا حصہ بن جائے کہ دیوان والا میں ایک وعدہ کیا ہے پوری عوام نے کس کیا وعدہ سنو کادیانو او میزیو سنو مصطفیٰ کے دیوانے چاپ پہ کھیل جاتے ہیں مرد گلت کی مرد گلت کی مصطفی دیوانا قصر بجرد گلت کی مرد گلت کی دیوانا موسیقی 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 چاند پڑ گیا بھوڑ تک ستے پہ آنے اچھا اے دسو بھی حضرت سمر واسطے آپ آچان دے سکتے ہیں حضرت حسین واسطے اہل بیت واسطے صحابہ واسطے ختم نبوت واسطے بھی دے سکتے ہیں صحابہ واسطے بھی آپ نے پاکستان واسطے بکی گالے اگر اگر اپنے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا ساپ اعلان کریں چا بھی دیوان آلے دے جتنے بندے مزفر گڑ دے خان گڑ دے گڑیاں بھار کے تے کشمیر دے پاڑ کے گھناو اپا کشمیر ازاد کروانے کروے سو بچے یتیم کروانے پہ کروے سو اچھا وال اے دیکھو اے جیڈا موٹی نی موٹی موٹی جنہ نائی موٹی جنہ نائی موٹی آج مازے نو تیرے تا موٹی آدھر کہنی آدھر اور مولانا بلان صاحب جنہ نائی موٹی ہے وہ ساڑھے نار کیا لڑسے او کو بندہ سمجھاوے کاکہ ترہ دیماغ خراب ہے تے کو پتہ کہنی اے اوہن جیڈے پتہ رچ آئے ہن ترہی سو تیرہن اگو ہزار ہے تلوارہ کہنہ ہن ایک خچی تا جیڈا کھمڑا نہیں ہوں دا صاحبہ اینے کرنے ہن تا گردن اوڑویں دیا موٹی تے کو کوئی سمجھاوے تو مسلمانوں نے پنگا نا گین آچہ والی کو کو سمجھاوے پاکستان آل تا اوہ پنگا نا گینے کیوں اوہ دی وجہ ساڑے پاکستان دے کو انہ کو بندہ کو سمجھاوے گیا تو ساڑے نا کیوں پنگا گینے اچھا تھا ادھر ساڑے پندے سگرہ نی پیندے اے بھی کپٹن ماتا کھائی اے بھی کپٹن اچھا بھئی انہ کو بندہ سمجھاوے بھئی کاکا جہا ساڑے دی جہا سی مٹے اوہی فوجی ہے بندہ انہ کو سمجھاوے توڑا دیماغ خرابے اے ساڑے جہا پکھے نا اے بھی جرنل ہیں بابا جی انہ کو سمجھاوے بندہ موٹی کو سہیا تھا پیا نا اچھا انہ دیماغ خراب تھی اے بھئی انہ کو بندہ سمجھاوے بھی کھاکا اچھا جہاہ چاوال کھانے کھانے کو کوئی کرنا لینے اے بھی ہی لنگے کوئی نا بھڑا دی اچھا جہاوے نئی ڈے دی نئی ڈے دی کرشمی اے بھئی انہ کو ساڑے گھونڈان آئے کشمی اے بھئی انہ کو بندہ اچھا آخری گار کرتے رب یہ بسی میں ختم کرنے اے بھئی انہ کو بندہ سمجھاوے موٹی کو انہا واقعی دماغ خراب تھی اب یہ آج ستاسی یا اٹھاسی دے ہو گئے مسلماننا کہ اتنا ظلم کرے اب یہ اٹھاسی دے تھی گے کوئی مسلمان آزادینالعظام نہیں دے سکتا دوستو تو ستا آج ملاد پڑھے دے پہوے دے گا پکے پہن لیٹا لگے پہن مولوی آئے کھڑے نات خانہ آئے کھڑن اشتیار چھپے پہن آپا ہر کم آزادینال کر سکتے ہیں کشمیر دین اندر بندہ آزادینالعظام نہیں پڑھ سکتا اتنا ظلم ہی موڈی نے کیتا ہے مہدہ ہوئے موڈی تو گاں کو آدھے ماں گاں کو کیا آدھے ماں ایک گاں کو اپنا خدا سمجھ دے ورد ایدہ دماغ خراب تھی ہے ایسا تھی دے خدا کو کھا گئے نہیں کھانے نہیں کھانے نہیں کہ والی کو آخری گا اے جڑا موڈی ہے نا موڈی اے جائے میلے گاں کرنی ہے نا بشا اے جو کار کے دے پیدہ کھڑا ہوں دے اے کو حیامنا چاہی دے اے جو گاں دے بشا پیوانا لے اصا زمزم پیوانا لے انشاءاللہ پتہ ہی نا لکسی نا کو کشمیر ازاد کرو سو انشاءاللہ کروائے گے کنے کروائے گے پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے بتانا پتر حلال نویانی مام دے چاہ دے زیدہ کردے مام دے چاہ دے مام دے چاہ دے پتہ ہمارے گے کنے کردے عبارے گے کنے کردے ربی آپ دے چاہ دے اپنے اوقاتا ربی آپ دے چاہ دے ورگ ورگ ورماء شکر یادا تر اریا ریا بچی لانچاہ موسیقی 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 میری جان پہنچان سنویی آن ایمان آن این جوان 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 یہ میرا رشکی سیرا آج را ہے یہ دو سانتی ہے دو سانتی ہے دو سانتی ہے دو سانتی ہے وہی بندہ کھڑا ناو بجیڑا کھڑا تھی سی میں کوشک کو اسی جوہی دن کی نیرے کی گندہ پی رہی نظر رکھا ہے کھڑا تھی کاری سیبا یہ ہے کہ کلام سنو سو اگر کو جو بچہ ہوئے مغرب خدمت کرنا بہت بڑا سواب ہے کلام تو کسونے سی مدینہ دا اور میں چاہنا بھی بچیاں تو علاوہ جتنے بھی بزرگ بیٹھیں جوان بیٹھیں جتنی خدمت کر سکتے بھی ضرور کرے سو تو کسونے سی شہر مدینہ ہوئے